اور جو شخص اس ریس میں خود سے ہی ہار گیا بھلا وہ زندگی کے اتنے بڑے توفانوں کا مقام یہ وہ ریس ہے جسے ہر حال میں جیتنا پڑتا کوئی بھی شخص اسے پہلی فرصت میں جیت نہیں پایا ملکا سنگھ کو فلائنگ سی خاختہ حسین بولڈ کے بارے میں کون نہیں جانتا انہیں ریس جیتنے کے لیے کیا کیا بگرنا یہ بے رہم زندگی کسی پہ ترس اس کی زد میں آکے کچلے گئے اور روندے گئے اسے ریس کو جیتنے کے لیے صرف دو نسخ ریس ہمیشہ جیتنے کے لیے نہیں دوڑی جاتی بلکہ کچھ دوڑیں زندگی جیتنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اور زندگی کی سب سے بڑی ریس خود سے جیتنا ہے خود سے مقابلہ کرنا اور جو شخص اس ریس میں خود سے ہی ہار گیا بھلا وہ زندگی کے اتنے بڑے توفانوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت خیر مقدم اور سواگت ہے آپ سب دوستوں کا میری یوٹیوب چینل پر میں ہوں آپ کا ہوسٹ لطیف ابراہی چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکراب کرنا نہ بھولیے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ بکس میں اپنی آراز سے ہمیں ضرور نوازی ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات آپ کے دل میں گھر کر جائے جس سے آپ زندگی کی ریس باس آنے جیت سکو میں کوش کروں گا کہ بہت کم سمیے میں آپ نے دل کی بات آپ کے سامنے رکھ سکتا تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج زندگی کے ایک اہم پہلو پہ بات کرتے ہیں جو انسان کے جنم ہونے سے شروع ہوتی ہے اور اس کے فنہ ہونے پہ اختتام پذیر ہوتی ہے جی ہاں بلکل صحیح اندازہ لگایا آپ نے ویسے تو زندگی بھی اسی دائرے میں آتی ہے جس کی شروعات جنم سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام موت پہ ہوتا ہے لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زندگی کا ایک اہم پہلو ریس یعنی دوڑ نہیں بلکہ مقابلے کی دوڑ جی ہاں آپ نے صحیح سنا مقابلے کی دوڑ یہ وہ ریس ہے جسے ہر حال میں جیتنا پڑتا اگر ہم اس کے لئے تیار نہیں ہیں تو ہم کچھ لے جائیں گے ہم روندے جائیں گے ہم اوندے مہ گر پڑ گے ہمیں اس کے لئے تیاری کرنی پڑتی ہے اگر ہم اس کے لئے تیار نہیں ہیں تو ہم کبھی بھی اوندے مہ گر سکتے ہیں کچھ لے جا سکتے ہیں اور روندے جا سکتے ہیں کوئی بھی شخص اسے پہلی فرصت میں جیت نہیں پایا بلکہ فرصت کے لمحات میں اس کے بارے میں گور و خوز کیا جاتا ہے اس کے بارے میں پلاننگ کی جاتا ہے ایک مقرر شدہ لائے عمل کے تحت اس کے بارے میں مشک کی جاتی ہے اور دن رات ایک کر کے بار بار ریٹیک لے کر شب و روز کے شیری و طلق تجربات سے سبق لے کر خود کو نخارا جاتا ہے سوارا جاتا ہے اور اس کے لئے تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد ہی یہ ریس یعنی مقابلے کی دور مانے خیز ثابت ہوتی ہے اور جب یہ محنت رنگ لاتی ہے تو آپ کے تمام خواب شرمندہ تابیر تو ہوتے ہی ہیں بلکہ تپسیہ میں گزرا ہوا ہر لمحہ تمہارے لئے باعث فقر ثابت ہوتا ہے اور پہلے بار یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی خود سے جیتنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور یہ بہت آسان بھی ہوتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ زندگی کے تلق اصولوں کو اپنی زندگی میں عملانے کی کوشش کی جائے اور یہ ٹوٹکے انہی لوگوں کو راس آتے ہیں جو اس ریس کو ہر حال میں جیتنا چاہتے ہیں اس محنت کے بغیر بھی زندگی گزر جائے گی لیکن ریس نہیں جیتی جائے گی اور پھر انسان کو جو خطاب اشرف المخلوقات کاملا ہے اسے صحیح بھی تو ثابت کرنا ہے زندگی کا ایک اٹل اور تلق اصول یہ ہے کہ زندگی تمہیں وہ نہیں دیتی جو تم چاہتے ہو بلکہ تمہیں وہ دیتی ہے جس کے لئے تم کوشش کرتے ہو اس کو جتنی بار دھورا جائے بہت کم ہے ملکہ سنگھ کو فلائنگ سیخ کا خطاب اس لئے نہیں ملیا تھا کہ وہ اس کی وش تھی بلکہ وہ دوڑا ہی کچھ اس طرح کہ جنرل ایوب خان نے انیس سو ساٹھ میں اسے فلائنگ ایک سکھ کا خطاب دیا جنرل ایوب یہ چاہتا تھا کہ یہ خطاب اسی کے ملک کا اتلیٹ جیتے لیکن ملکہ سنگھ کچھ اس طرح سے دوڑا کی تاریخ رکم کر گیا جماعیکہ کے حسین بولڈ کے بارے میں کم نہیں جانتا انہوں نے اپنے نام کئی ورلڈ رکاٹ پنا سو میٹر ہی نہیں بلکہ دو سو تین سو چار سو میٹر میں بھی انہوں نے اپنی کامیابی کے جنڈے گاڑے اس سے فاسٹسٹ مین اف دو ورلڈ کا خطاب ملا فاسٹسٹ مین اف دو ورلڈ کا خطاب اسے کارکردگی کی بنیاد پہ ملا اس کے لئے اس نے سال میں بارہ مہینوں میں سے گیارہ مہینے مسلسل محنت کی خود سے خود سے ایک جنگ لڑی خود کو ہرایا اور خود سے ہی وہ جیت گئے ہر نئی دن خود کو ایک چیلینج دیا اس کو مکمل کیا ایک نیا ٹارگیٹ سیٹ کیا اسے ابور کیا آپ اپنے ریس جیتنے کے لئے کیا کر رہے میرا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم ایسے ہر ایک اوسین بولٹ یا ملکہ سنگ بنے لیکن ہمیں اتنی تیاری ضرور کرنی چاہئے ہمیں اتنی مشک ضرور کرنی چاہئے کہ زندگی کی دوڑ میں اوندھے مہ نہ گر پڑے وگرنہ یہ بے رہم زندگی کسی پہ ترس نہیں کھاتی اور کئی لوگ اس کی زد میں آکے کچلے گئے روندے گئے اور ان کا تاریخ میں کوئی نام و نشان بھی نہ تو اس ریس کو کس طرح سے جیتا جا سکتا ہے جی ہاں اس کا جواب ہے اس ریس کو جیتنے کے لئے صرف دو نسکے پہلا کے میدان مت چھوڑو مردو پہلے نسکے پہ ڈٹے رو بہت بہت شکریہ